بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب زیوکار سامعین و سامعات اخلاق اور رویہ دنیا کے اندر انسان کو یا تو ہمیشہ کے لئے کسی کے دل میں اتارتا ہے یا پھر دل سے اتارتا ہے یہ رویہ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے یہ اخلاق اور رویہ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر کا گڑھا جنت کا بغیچہ بھی ہو جاتا ہے یا پھر وہ جہنم کا علاؤ بھی بن جاتا ہے یہ رویہ اور اخلاق ہیں کہ جن کی وجہ سے نشر میں نماز کا نور اور روزے اور قرآن کا وکیل مل جاتا ہے اور یہ بھی رویہ ہے کہ فرعون، حامان، قارون اور عمیہ کا ساتھ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھتے ہی اندھا کر دیتے ہیں رویہ ہی ہیں کہ جو انسان کے میزان میں نیکی کے پلڑے کو بھاری کرتے ہیں اور یہ ہماری اخلاقیات ہی ہیں کہ جو گناہوں کو بھاری کر دیتی ہیں اور اسی طرح رویوں کی وجہ سے ہی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں یا پھر دھوک والا بنا دیتے ہیں اور آگ برساتے ہیں جنت اور جہنم بھی اگر کسی وجہ سے تقسیم ہے تو یہ میرے اور آپ کے اخلاقیات معاملات اور رویوں کی وجہ سے ہیں اللہ دی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا تمہارا رب زندگی اور موت کا درمیانی وقت اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تمہارے رویے اور تمہاری اخلاقیات ان میں حسن کتنا ہے بھائیو آج کا موضوع مسلمانوں کی اخلاق کی پستی اور اس کے اسباب سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اخلاق بنتا کس سے ہے مجھے یاد ہے کہ اسی مسجد میں ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ خاہ لام اور قاف خاہ پہ زبر ہو لام پہ جزم ہو خلقن تو یہ ہمارا وجود اور جسم اور باڑی اور شریر ہوتا ہے یہ اللہ نے کسی کا بھی بورا نہیں بنایا بہت اچھا بنایا ہے لیکن ہم اس کو اچھا کرنے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی پانی بنے ہیں ہمارے حسل خانے بنے ہیں واش روم اور بات روم بنے ہیں ہمارے ہاں دنیا میں جتنے لوشن اور جتنی کریمیں بنی ہیں اور جتنے بھی بیوٹی پالر بنے ہیں یہ سب کے سب میری اور آپ کی اس خلق کو سوارنے کا چکر ہے جسے رب نے پہلے ہی اچھا بنایا خلقن اور ہماری اسی پہ محنت ہے ہم سر میں لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں کریم میں استعمال کرتے ہیں سکن پالشے لیتے ہیں بہت کچھ اپنے جسم کے لئے اور خوبصورت کپڑے خوبصورت لباس یا بنی آدم خودو زینتکم اندہ کلی مسجد مسجد ہو یا کسی کا گھر ہو ہم بن سمر کے اپنے وجودوں کو دن رات اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں اس میں آخر مٹی ہونا ہے لیکن جو چیز صدا بہار ہے جس پہ محنت کی زیادہ ضرورت تھی وہ اخلاق تھا اور اندر کا معاملہ تھا جس سے ہم دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں یہ اسے ہینڈل کون کر رہا ہے مائیک ہوگا سپیکر کو آپریٹر کہا ہے اس کے یہ آواز نہ کھینچ رہا ہے گلے کو اس کو ذرا نارمل پہ رکھیں حضرات میں اور آپ اپنے رویوں میں اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں آواز تھوڑا سا نہ کھینچ رہا ہے گلے کو اس کو ذرا نارمل دیکھیں میں اور آپ دن رات جہاں رہتے ہیں وہاں سب ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا ہم ساف سترے کپڑے پہن کے جب باہر نکلتے ہیں اور کھوڑیاں جانا ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ کیا بنتا ہے کہ ہمارے کپڑے گرد و غبار کی وجہ سے جنہیں ساف سترہ کر کے پہنا تھا متاثر ہوتے ہیں اور وہ گندگی اور غلازت ہمارے وجود پہ پڑتی ہیں لیکن اس کو تو ہم دھونے کے لئے فکر مند ہو جاتے ہیں اسی طرح لوگوں کی باتیں ان کے الفاظ ان کے کلمات لب و لہجے یہ ہمیں تیش میں بھی لاتے ہیں ہمارے حق میں بھی ہوتے ہیں ہمارے مخالق بھی جاتے ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے ہماری زبان ہمارا رویہ ہمارا کردار ہمارا کریکٹر ہمارا اخلاق یہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اخلاق بنتا کن چیزوں سے ایک تو یہ درست کر لیں کہ لفظ اخلاق نہیں ہے یہ لفظ اخلاق نہیں اخلاق ہے خلو کن خواہ پہ پیش لام پہ پیش تو اس کا معنی انسان کا انر اندر اور جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے وہی باہر آتا ہے اخلاق اچھا کب ہوگا جب اخلاقیات کے عوامل اچھے ہوں گے جو چیزیں ہم اندر بھیج رہے ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے ہیں بسے آپ لوگوں کے سپیکر بہت اچھے ہیں کبھی تنگ نہیں کیا پتہ نہیں آئی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے حضرات مثال سے سمجھیں آپ کا اور میرا من ہے کہ ہم بہترین سا کوئی سالن بنائیں اور وہ مٹن کا ہو لیکن ہنڈیا میں جو ڈالا جائے وہ بینگن ہو گھر میں جو لائے جائے وہ بینگن ہو جو کٹا جائے پکایا جائے وہ بینگن ہو پلیٹ کے اندر مٹن آئے گا مجھے نہیں سمجھاتی اگر مچھلی کھانی ہے تو پھر مچھلی چاہیے مگر مچ پہلے سے بھی جاتا ہے برطن میں جو ڈالا جاتا ہے اسی نے باہر آنا ہے ہم نے اپنے کانوں میں آنکھوں کے سامنے ہوا سے خمسہ سے اپنی باڈی میں کیا ڈالا ہے بچے کے کان میں کیا ڈالا ہے اور اپنی بچی کو کیا مناظر دکھائے ہیں کیسا ماحول دیا ہے اسی سے میرے اور آپ کے اخلاق بنیں گے اور وہی بول سامنے آئیں گے اخلاق بنانے کے لئے چھے چیزیں بنیادی ضروری ہیں اخلاق اچھا ہوتا ہے میرا خیال ہے میں آواز اس کے بغیر شروع کر دوں آپ تک آ جائے گی آج کوئی میرے لئے واقعی ہے بھائیو بہنیں بھی سن رہی ہیں بھائی بھی ہیں جب آپ کو پتہ ہو پتہ ہو ارشتہ انہیں چلا ہو اور لڑکے کو دیکھنے کے لئے لوگ آئے ہوں لڑکے کی کیا کوشش ہوتی ہے ماں باپ کیا کہتے ہیں پوتھ بولنہ ہی تھی چنگا بولی تنوے کھنا ہے یہ تو انہوں نے دیکھ کے چلے جانا ہے جو رب مجھے اور آپ کو چوبیس گھنٹے دیکھ رہا ہے اخلاق کو مصبت بنانے کے لئے اروج اور بلندی کے لئے سب سے پہلے یہ عامل کار فرما ہوتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے میرا کوئی خالق کوئی مالک ہے اس میں میرے لفظوں کا احتساب کرنا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عطیق ٹھیک ہے بس رہنے دے تمہارا رب ان لفظوں کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ہلتے ہوئے لب پہچانتا ہے جب میرے احتساب کی چھوڑی لٹکتی ہوگی تلوار لٹکتی ہوگی اور مجھے ڈر ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنے رب کو رازی کرنا ہے تو پھر میں اللہ کا ڈر دل میں رکھوں گا تو صحیح بولوں گا یہ پہلا عامل دوسرا عامل کہ میں جو بھی بول رہا ہوں جو بھی کرنے جا رہا ہوں مجھے رب کے ساتھ اللہ کے فرشتے قرامن کاتبین بھی میرے دائیں بائیں موجود ہیں یفعلون نہیں ان کو قرامن کاتبین کو یعلمون ان کے علم میں ان کے نالج میں اللہ انہیں بتا رہے ہیں ماتفعلون جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ ہمیں احساس ہو جائے کئی جگہ واش رومز میں لوگوں نے کیمرے لگا رکھے ہوتے ہیں آفزز میں لگائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ تو لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور جب نظر پڑی تو پشاپ اوپر چڑ گیا آدمی کہتا ہے پتہ نہیں میں کدھر سے واج ہو رہا ہوں اگر دنیا کا کیمرہ آپ کو یا مجھے دیکھ رہا ہے ڈرائیور موٹر وے پہ چڑھا ہے سپیڈ ہے اچانک کیمرہ سامنے آیا رویہ بدلا کے نہیں بدلا سپیڈ سلو ہو گئی سٹیڈیم کے اندر لوگ سوئے ہوتے ہیں جھٹکے لے رہے ہوتے ہیں ساتھ والا کہتا ہے کیمرہ آگیا ہے مومنٹس ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے ساتھ میں سمائل آ جاتی ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے چست ہو جاتا ہے تو اگر اللہ کی ذات اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان کامل ہو اور بندہ صحیح مراقبت کرتا ہو تو پھر کبھی کوئی بزرگ اپنی بزرگی میں جوان اپنی جوانی میں مرد اپنی مردانگی میں کوئی زن اپنی جو ہے زنانگی میں ان چیزوں میں آکے یہ نہیں کرے گا کہ وہ بلا سوچے سمجھے بولے اور بلا سوچے سمجھے قدم اٹھا لے جب تک اس کے پیچھے اسے ان دو آملوں کا پتہ ہے کہ میرے پیچھے یہ آمل ہے اور میرا ان کے اوپر ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی زبانیں بڑی لگام کے اندر ہوتی ہیں جچا طلا بولتے ہیں اور جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے پھر وہ فضول میں نہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمل میں برکت دے میں لاہور ائرپورٹ پہ تھا مغرب کی ازان سے تین منٹ پہلے تقریبا ہم فلائٹ میں تھے لائنی لگی ہوئی ہے اور ازان ہو گئی ہے لوگ ابھی چڑھ رہے ہیں وہی اسی جگہ جہاں وہ فلائٹ ہے انہوں نے اپنے بیگ سیدھے کیے جو ہینڈ بیگ تھے کیری تھے سامنے رکھے وہیں ازان کہی بچے تین تھے دو پیچھے کھڑے ہو گئے اور پیچھے خواتین کھڑی ہو گئی جماعت شروع کر دی نہیں دیکھا کہ فلائٹ میں لوگ سوار ہو رہے ہیں نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور لوگ باتیں کریں گے میرے ساتھ میری بیوی بچے ہیں اللہ اکبر نظر پڑی میری ونڈو سائٹ پہ میں بیٹھا تھا یہ سارا منظر دیکھ کے اس کے بعد اگلا منظر دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھ لی ہے جہاز کا پورا عملہ آیا ہے ان کو پروٹوکول دیا ہے لے گئے ہیں جب سمود ہو گیا اوپر جا کے جہاز تو میں دیکھنے کے لیے گیا کہ ہستی کون ہے جب اندر جا کے دیکھا تو علمہ احسان علیہ زہیر رحمہ اللہ کے بھائی ڈاکٹر فضل علیہ صاحب بھائیو اگر وہ چاہتے تو فلائٹ ریاض جا رہی تھی وہ آن جا کے اتر نہیں تھی لیکن ازان کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا ہے جگہ بھی ہے میں زمین پہ ہوں لوگ ابھی سوار ہو رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا تیارہ ان کے قوانین ان کے وہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ٹائم ہو گیا ہے مجھے پڑھنی ہے یہ بھی ایک رویہ تھا لوگو یہ جب صبح سیر کو نکلتے ہیں نا میں انسانوں کی مثال دے رہا ہوں کہ جنوں کی نہیں پرشتوں کی نہیں صبح سیر کو نکلتے ہیں یہ کسی بھی ٹیم اکیلے جاتے ہیں لوگ پھوچھتے ہیں کیوں کہنے لگے جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو بندے کوئی در ادھر کی بات کرنی پڑتی ہے چلے میں چل تو رہا ہوتا ہوں ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے قیامت کے دن اس پل کی اوپر پچتاوا ہوگا جو پل اللہ کے تذکرے کے بغیر پچتا ہوگا یہ بھی ایک رویہ ہے ذکر رویہ ہے شکر رویہ ہے تقویہ رویہ ہے قیام رویہ ہے رکوع رویہ ہے سجدے رویہ ہیں یہ اخلاقیات کو جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا جو تین دفعہ نماز پڑھ کے آیا ارجی فسلی فإنک لم تسلی اس کا وہ رویہ وہ اخلاق رب کو گرا ہوا نظر آیا پسند نہیں آیا اور آپ نے کیوں کہا دنیا کا بدترین چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرے نماز کی چوری کیا تھی رکوع کا رویہ درست نہیں سجدے کا انداز درست نہیں یہ اخلاق اس کا اللہ کے ساتھ جب رب کو پسند نہیں آیا تو زمین والوں کے ساتھ اس کے اخلاق کی چوریاں رب کو کیسے پسند آئیں تیسرے نمبر پہ اخلاق بنتا ہے نساب زندگی سے ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں وہ آکے گھر میں گنگناتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار how I wonder what you are یہ بول رہے ہوتے ہیں کیوں بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کا نساب میں انہیں پڑھایا گیا ہے چھوٹی چھوٹی پوئمز مختلف طرح نے پاک سر زمین شاد بات بول رہے ہوتے ہیں کیوں انہوں نے وہ سیکھا ہوتا ہے وہ باتیں ان کے اندر ڈالی گئی ہوتی ہیں تو نساب جو ہوتا ہے یہ انسان کے اخلاق کو بناتا بھی ہے اور اس نساب سے محرومی انسان کے اخلاق کو گرا دیتی ہے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ٹچ کرتے چلے جائیں اگر رب پہ ایمان کامل ہوگا اخلاق بہت بلند ہوگا آئیے پہاڑ کے اوپر وہ بچے کی بکریاں چرانے والی مثال ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی لیکن وہ کسی اور تناظر میں یا اس تناظر میں لیں بچہ پہاڑ پہ ہے ہے غلام نوکر ہے بکریاں چراتا ہے اور پاس امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب آئے ہیں کہتے ہیں بیٹا مجھے بکری چاہیے کہا میں چرواہا ہوں مالک نہیں بیچنا مالک کا کام ہے میری ذمہ داری چرانا ہے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں کہا پیسے لے لو بکری دے دو کہا نہیں بیچو گا کہا اپنے مالک کو کہنا پیسے جیب میں رکھ لو بھیڑیا کھا گیا تھا تمہارا مفتہ لگا ہے تمہاری جیب گرم ہو جائے گی اس بچے کا رویہ وہ نانا کر رہا ہے اور اسے رستہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کو چک کیا جا رہا ہے اور وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں ویرانوں میں اور خلوتوں میں کیا بول رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں بیجنے اور اسے کہا جاتا ہے اپنے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے تو بچے کا رویہ کیا تھا اخلاق کیا تھا کہتا ہے میں اپنے مالک کو تو چلیں جھوٹ بول دوں گا اور کہہ دوں گا کہ بھیڑیا آ کے بکری کو کھا گیا فَأَيْنَ اللَّهِ مجھے اس وقت یہ سبق بھی پڑھا دو میرا اللہ کہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں اگر اس نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا یہ اخلاق تھا جو اندر سے باہر آیا وجہ کیا تھی اتنا مضبوط کیوں ہو گیا کیوں مضبوط ہو گیا اس لیے کہ ذہن میں تھا کہ اللہ ہے وہ میرا مالک وہ میرا خالق وہ سزا دے وہ جزا دے وہ اتصاب کرتا ہے اور مدینہ منورہ میں اخلاق گر بھی رہا ہے چڑ بھی رہا ہے دونوں مثالیں اکٹھی لے لیں ماں رات کے وقت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دو سنیں آپ لوگوں نے یہ مثال بارہا اس میں ایک طرف گرتا ہوا اخلاق دیکھیں یہ بھی اخلاق ہے کہ لوگوں کو ملاوٹ کر کے دھوکہ کر کے فراد کر کے دو نمبری کر کے پیسے ایک نمبر کے لے کے اپنی پاکٹ کو گرم کر کے اس کا جو ہے اللہ کے ساتھ حقوق اللہ میں بھی تعلق اور حقوق العباد میں ان کے ساتھ ظلم اور ان کا مال لے کے حلال لے کے ان کے ساتھ برا رویہ ہے ماں کہہ رہی ہے پانی ڈالو بیٹی کہتی ہے نہیں امیر المومنین نے روکا ہے کہ ملاوٹ نہیں کی جائے گی اور امیر المومنین نے بھی کسی وجہ سے روکا ہے کیونکہ رسول اللہ سلم نے روکا ہوا ہے اب ماں کیا کہتی ہے بیٹا عمر کون سا دیکھ رہا ہے عمر اخلاق نیچے جا رہا ہے اور اوپر کو اٹھتا ہے بیٹی کیا کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے بھائیو ہمیں بڑے سارے مواقع ملتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور زندگی میں ملتا ہے کہ ہم دو نمبری کریں اور بڑے بن جائیں مالدار بن جائیں دولت مند بن جائیں اور کوئی نہ کوئی کسی جگہ سے چھلانگ لگائیں آگے نکل جائیں پتہ ہے پیچھے ایک زمیر کھڑا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے یار تو ایسے کر تو لے گا لیکن تجھے پوچھنے والے نے اگر پوچھ لیا تو حساب کیا دے گا حساب کیا دے گا جس دن اعتصاب کا ڈر عامل نمبر ایک کہ اللہ ہے اللہ دیکھ رہے اللہ سمیعن ہے اللہ بصیر ہے اور اللہ لطیف خبیر ہے بریق سے بریق چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے بری بریق بھی نہیں اسے معرفت رکھتا ہے اس دن میرا اخلاق کی رویہ مصبت ہو جائے گا گراف اوپر جانے لگے گا اور جب میں نے سمجھ لیا کوئی بات نہیں اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا وہ بھی دیکھ لیں گے تو پھر اخلاق گرتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم نے کہی تھی کہ فرشتے جس دن یہ ہمیں فکر ہو گئی کہ رب کے ملائکہ ہیں دیکھ رہے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہیں کراب انکاتے بھی نہیں اس وقت کم وز کم لیٹرین میں بیٹھے ہوئے ہماری جیب میں کلم بھی ہو فراغت بھی ہو اور ساتھ میں بندے کو قبض بھی ہوئی ہوئی ہو پھٹا تختہ بھی صاف سترا ہو لکھنے کا شوق بھی ہو تو پھر کون نہیں لکھتا مسجدوں کی لیٹرینوں کے دروازے بھرے ہوتے ہیں مدارس عام پبلک جگہ کے ٹائلٹس موٹر بھی پہ چلے جائیں بڑے بڑے اچھے اور نفیس لوگ وہ بھی وہاں پہ وہ وہ حرکتیں کرتے ہیں اگر فکر ہو کہ میں نے یہاں دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبط والخبائص تو پھر کسی خدیث روح اور کسی خدیث سوچ کی وجہ سے میں کوئی غلط جملے نہیں لکھنے والا کہ کل قیامت کے دن یہ میرے سامنے آ جائے یہ اخلاق ہے کہ آپ تنہائی میں جا کے ضرورت کے مقام پہ جا کے وہاں جو کچھ کر کے آ رہے ہیں ادھر تو پانی پھینک دیا اس پہ پانی کون پھینکے گا تیسرے نمبر کی جو ہم نے بات کی تھی کہ نساب نساب ہم نے کیا پڑھا ہے ہم جو پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہم ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ رومانوی کردار پڑھ کے رومانس میں چلے جاتے ہیں اگر ہم کوئی تکلیف والا کردار پڑھ رہے ہیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں تو وہ گھر میں ویسی بن جاتی ہیں وہی ان کے رویہ ہونے لگتے ہیں اور اگر خطیب کا مطالعہ اقوال پہ ہے داستانوں پہ ہے کہانیوں پہ ہے عوام کو وہی ملتی ہیں اور اگر مطالعہ میں سٹڈی میں آمل میں قرآن ہے صحیح حدیث ہے آقا کے اقوال ہیں محبوب کے آمال اور افعال ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں سے جو ملتا ہے وہ بھی خالص ملتا ہے تو ہماری اخلاقی انہتاعت میں سب سے بڑا کردار نساب کا بھی ہے اب ہمارے بچوں کو جو نساب پڑھایا جاتا ہے اور جو پڑھا رہا ہے دونوں نساب جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے بعد پڑھانے والے کی باری آئے گی ہم نے وہ نساب کیسا پڑھا ہے جس نساب میں ماں کا عدب نہیں باپ کا احترام نہیں جس نساب میں اللہ کی حیاء نہیں سکھائی گئی جس نساب میں ہمیں وہ وہ چیزیں دی گئی کہ بچہ وہاں پڑھ کے آتا ہے وہ اپنی ٹیچر کو اپنے استاز کو اور اپنی کتاب کو فالو کرتا ہے وہ گھر والوں کو دکی انوسی سمجھنے لگتا ہے ان کو بیکار سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کے رویے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں میں چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا ہوں کہتا ہے ممہ میں نے آپ کو کک مارنی ہے اب یہ کک مارنا اس نے کہاں سے سیکھا ہے اور اپنی ماما کو کہہ رہا ہے شیم آخر اس نے کہیں سے سیکھا ہے نا اس کا نساب اس نویت کا ہے اس کا نساب اس نویت کا ہے بابا ہی ہیٹ یو وہ کہہ رہا ہے یہ جملہ اس نے خود نہیں بنایا اسے کہیں سے ملا ہے اس نے کارٹون دیکھے ہیں اور کارٹون نساب کے اندر یہ شامل ہے یہ سیف گارڈ والے جب آئے تھے شروع میں ہمارے بچوں کو ایک کتابچہ دے کے بھیجتے تھے اس کتابچہ کے اندر جو تصویری کہانی بنی ہے اس میں جو تباہی بربادی دنیا کو ختم کرنے کے لیے جراسیمو کا سردار ہے وہ ڈرٹو ہے ڈرٹی سے ڈرٹو اور اس جراسیم کی جو داری بنائی گئی ہے اچھی خاصی بنا کے اس بچے کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ یہ ڈرٹی لوگ ہوتے ہیں یہ ڈرٹو ہوتے ہیں اور یہ گندی کھائیوں میں گٹروں میں رہتے ہیں اور بیٹھ کے انسانوں کی تباہی کی پلیننگ کرتے ہیں ان کے خلاف جو سیف گارڈ بن کے محافظ بن کے آتا ہے وہ کلین شیو وہ سوٹڈ بوٹڈ وہ تھری پیس میں وہ پینٹ میں اب یہ بھی ایک نساب ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو گھارا کے کہتا ہے داری دیکھ کے بابا آپ بھی ڈرٹو جیسے ہیں اس کا یہ رویہ کہاں سے آیا ہے نساب سے کتاب سے ورک سے سفے سے جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورک تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوں سے لکھا ہوا کہیں آنسوں سے مٹا ہوا ہم نے اپنی قوم کو پڑھایا کچھ ہے دیا کچھ ہے ڈیمانڈ کچھ اور کر رہے ہیں بھائی یہ چوتھے نمبر پہ معلم استاذ مربی رہبر رہنما سبق پڑھانے والا انگلی لگانے والا تربیت کرنے والا اگر یہ پوزیٹیو چل رہا ہے تو اخلاق بلند ہوتے چلے جاتے ہیں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور اگر وہ نیگٹیو سوچ کا مالک ہے کچھ ہمارے سکول اس وجہ سے آج بند ہو گئے ہیں وہ نہیں ہیں ہم نے جگر گوشے نکال نکال کے دیئے تھے الگ کر کر کے دیئے تھے داخل شدہ بچے واپس لے آئے تھے وہاں داخل کروائے تھے نساب بڑا اچھا تھا توحید پہ مبنی تھا سنت بھی تھی دین بھی تھا دنیا بھی تھی مگر آج مجھے وہ نام کئی نظر نہیں آرہے وجہ کیا تھی کہ اس نساب کو پڑھانے والے استاز نے بچوں کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہی باغی بنایا تھا تربیت کے نام پہ دین کے نام پہ نماز کے نام پہ روزے کے نام پہ حج کے نام پہ نماز کے نام پہ جہاد کے نام پہ دعوت کے نام پہ شریعت کے نام پہ اپنے ہی ماں باپ کو گھر کے اندر مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہوتا تھا استاز جو کہتا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے بہت نامی گرامی ایک استاز اور ٹیچر اکیلا بیٹا کئی پڑتا تھا وہاں سے نکالا نئے سٹم میں لے کے آئے ایک دن کئی سالوں کے بعد ملے تو بڑی عجیب و غریب حالت میں نے پوچھا جی خیر ہے کہتے ہیں جی ایک ہی سرمایہ تھا وہ بھی برباد ہو گیا ہے پوری زندگی کی جمع پونجی ایک بچہ تھا کس سے ہوا استاز سے بھائیو بنگلہ دیش کس نے بنایا تھا ہمارے اخلاق نے ہمارے رویہ نے ویسے تو دنیا میں آپ بڑی تاریخیں پڑھیں گے لیکن ہوا کیا تھا کہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ مغربی پاکستان والے ہمارا حق مارتے ہیں ساری سہولتیں ان کے پاس دولتیں ان کے پاس معاملات ان کے پاس ہمارے پاس غربت پانی اور اوپر سے ظلم استاز کھڑا ہوا اور اس نے بچوں کو کلاس میں برین واشنگ شروع کر دیا کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کافروں سے بھی بتر ہیں یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہمیں ان سے الگ ہونا ہے اپنا تشخص بنانا ہے استاز نے جب یہ سبت کلاس میں کنوے کرنا شروع کیا دس پندرہ سال کی گیم کے اندر وہ بچہ جو چھوٹا تھا زہریلا سن بھرا اور زہر بھرا آلودہ جب اس کے دماغ میں یہ لفظ جاتے رہے جب وہ کرسی پہ آیا تو پھر ایک پوری کی پوری اس کے اپنے یہی سمجھا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں انہیں پکڑا جائے ان کو مارا جائے ان کو جینوں میں ڈالا جائے پسے زندہ کیا جائے اور حضرات وہی ہوا یہ معلم ہوتا ہے مجھے رب نے معلم بنایا ہے یہ معلم تھا کہ جس نے کہا بیٹی کو زندہ درگور کرو یہ حیاتی ہے کسی کے گھر جائے گی تمہاری عزت ہوگی یہ بھی معلم کسی کا سبق پڑھایا ہوا تھا ایسے نہیں وہ کر لیتے تھے ایک جان کو مار نہیں لیتے اخلاق اتنا ڈاؤن کیوں چلا گیا اسی گرے ہوئے اخلاق کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند کیا کہا جس کی بیٹی ہے دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں ہیں اس نے ان کی صحیح تربیت کی ان کو پالا پوسا پڑھایا کیا ہے اس کے لیے جنت جنت اور لوگوں آج میں وہاں یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ کل تک بیٹی کو آر سمجھتے تھے زندہ دفنہ دیتے تھے آج مجلس میں اپنی بیٹی کو لے کے جانا وہ عزت اپنی شان اور حق مار اور اس کی قیمت ادا کرنی مشکل ہو گئی ہے یہ تبدیلی تھی وجہ کیا تھی کہ آپ نے پہلے عوامل کے اوپر توجہ دی آپ نے ڈیریکٹ بت نہیں توڑے جا کے بتوں کو پوجھنا بھی رویہ ہے بتوں کو توڑنا بھی رویہ ہے آپ نے اکیس سال تلک عوامل پہ توجہ دی عامل یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو جب اکیس سال نبوت کے گزرے اور یہ عوامل پختہ ہو گئے اور رسوخ کر گئے اور جسم کا حصہ بن گئے اور زندگی کا ماتو بن گئے حدف اور ٹارگٹ بن گئے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیس سالوں کے بعد جا کر کے اپنے کندے پہ پھر جو ہے چڑھا کر کے اس کو جو ہے وگرنہ علی تب بھی طاقتور تھے بہادر تھے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تب بھی چالس جنتی آدمیوں کی طاقت رکھتے تھے اور ایک جنتی دنیا کے سو آدمیوں جتنی طاقت رکھتا ہے چار عوامل کے بعد پانچوہ عامل جو بہت بڑا ہے جس کے بغیر اخلاق اوپر نہیں جاتا اور جس کی وجہ سے اخلاق زندہ زمین میں گڑ جاتا ہے بھائیو وہ موت ہے اور وہ آخرت ہے آپ نے دیکھا ہے جب ہمارے بزرگ بوڑے ہو گئے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ موت سر پہ ہے آنسو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں رونا بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر تڑپ اور عجیب و غریب جو ہے سوچ اگر یہ موت کا ڈر جوانی میں ہوتا اور فکر نگی ہوتی اور اس کا ادراد بلوگت میں ہوتا بچپن میں ہوتا کیا کیفیت ہوتی اور محبوب نے یہ ڈیولپ کیا تھا سلی سلات مودہن تیری زندگی کی ہر نماز عشاء پڑیئے بس یہ فکر لگی ہو پتہ نہیں مجھے صبح ملنی ہے کہ نہیں ملنی جب اٹھ سکوں گا کہ نہیں اگر اٹھی نہیں پایا تو میں مسجد میں کہاں آنگا اللہ یہ میری آخری نماز ہے اور بندہ فانسی کے گھاٹ پہ کھڑا ہو اور دنیا کہہ رہی ہو کہ پڑھ لے جو پڑھنا ہے کر لے جو کرنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے آخری وش آخری خائد فانسی کے گھاٹ پہ لوگوں کی موجودگی میں اسے کوئی نظر نہیں آئے گا وہ جس خشو اور خضو اور ڈر اور گریہ زاری سے وہاں پہ اپنے رویے پیش کر رہا ہوگا اور رب کے سامنے مناجات کر رہا ہوگا اور آجزیاں اور معافیاں مانگ رہا ہوگا مجھے معاف کر دینا میرا آخری میسیج میری آخری وصیت مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا کیا وہ اس وقت کہتا ہے میں تینوں میں پوچھنا تھا میں تینوں میں پوچھنا پھر وہ میں میں نہیں کر رہا ہوتا جو ایک چدرہت کے چکر میں نہیں اسے چان کے لالے پڑے ہوتے ہیں اور اگلے پل وہ جھولنے والا ہوتا ہے موت کے موں میں جانے والا ہوتا ہے یہ موت ہے بائیس لاکھ مربع میل کے مالک امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت یاد کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا انگوٹھی میں لکھا ہوا ہے کفا بالموت وائزن یا عمر عمر بڑے بڑے وائز بڑے بڑے تلیر بڑے بہادر بڑے بڑے دبنگ بڑے بڑے قطیب بڑے بڑے بولنے والے فساحت والے بلاغت والے وہ سبق نہیں دے سکتے جو چار پائی پہ لیٹی ہوئی میت خانوشی میں سبق پڑا جاتی ہے تو موت اور آخرت مالک یوم الدین اچھا کیا ہے تو جزا ملنی ہے برا کیا ہے تو سزا ملنی ہے یہ جس کو احتساب کا ڈر ہوتا ہے اس کے رویہ اسی سے بلند ہوتے ہیں اور جسے احتساب کا ڈر نہیں رہتا وہ رویہ منفی نکلتا ہے اور پستیوں میں چلا جاتا ہے اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا جب ڈر ہی نہیں باپ کو مارے گا امہ کو مارے گا ڈر نہیں بینوں کا حق کھائے گا ڈر نہیں اخلاق کیا ہوگا اپنے بھائیوں سے لڑے جھگڑے گا اور اگر خوف اور ڈر نہیں ہے احتساب کا کیا کرے گا استاز کے سامنے اکڑے گا بڑوں کی بے عد بھی کرے گا جوانی کے رنگ دکھائے گا بڑھاپے کو کمزور سمجھے گا لوگوں کے ساتھ یوں ہی جو ہے طلب کلامیوں میں آئے گا کہیں بیوی کو مارے گا کہیں بچوں کو ترپائے گا کہیں جو ہے لوگوں کو ہمسائیوں کو سزائیں دے گا پھر یہ بگرتا 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 اور بگڑا ہوا نواب بن کے رہے گا یہ اس کی نوابی رویہ کہاں سے آئے کہ اس کو دنیا میں اکڑ ہے اللہ کا خوف اور ڈر نہیں آج ہمارے اندر یہ ایک بنیادی چیز ہے جن کے پاس ہے اللہ کا شکر ہے میں ان کو دیکھتا ہوں حق کے ہوتے ہوئے بھی میٹ جاتے ہیں یار دے چھوڑو میں اس وقت کسی کی نہیں اپنی پرسنل اکمیٹر کو دیکھ رہا والد صاحب ہارٹ کی تکلیف میں شدید تکلیف میں اور اس سے پہلے بھی ملے کہنے لگے بیٹا آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے آج تک میں نے نہیں کی میں نے کہا جی کہنے لگے بیٹا میری جو زمین ہے اس میں کئی لوگ حق دار بننے کے لئے آئیں گے میں نے حق حلال کی کمائی ہوئی ہے اور اس میں میں نے لوگوں کو اس وقت بھی بانٹی تھی جب ان کا حق نہیں بنتا تھا لیکن پھر بھی شاید دعوے دار اٹھیں تو آپ کا کیا خیال ہے میں نے کہا ابو مجھے نہیں بتا آپ کی حق حلال کی جو کمائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے لیکن اگر کسی کے پاس معمولی سا بھی پروف ہوا انشاءاللہ میں آپ کی قبر کو پتہ نہیں آپ نے پہلے جانا ہے میں نے جانا ہے لیکن آپ کی قبر کی تنگی کا سبب وہ زنین نہیں بنے گی حق دار ہو اس کا پروف ہو چلا ہے بھلے مجھے اپنے حصے سے بھی نمٹانا پڑا میں نمٹا دوں گا آپ کے معاملے کلیر کیوں خوف ہے مجھے خوف ہے کس چیز کا اللہ اس خوف کو برقرار رکھے کہ ایک بلشت اگر کسی کا نجاز قبضہ لے لیا قیامت کے دن اللہ نے سات زمینوں میں اتنا کٹ کے گلے کا توق بنا کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر یہ خوف آپ کے اور میرے ذہن میں پیدا ہو جائے اینٹ رکھنے کے اوپر بھائی اینٹ مار کے بھائی کا سر پھاڑ کے اسے مار نہ دیتا پانی کے اوپر لڑائیوں کے پانچ منٹ پہلے دو منٹ بعد کے چکر میں وہاں پہ کسیاں چل کے لوگوں کی گھردنیں نہ اترتیں اور اونچ نیچ کرتے ہوئے میرے اپنے گھر میں اگر آج انیس قبریں ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ موت کا ڈر نہیں بس پہلیاں بس زمین دولت مال مطا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اتنے اتنے ٹکڑے کر کے کٹ کٹ کے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان میں سے بچوں کو نکال کے پیس بنا کے ان کو بھی ٹکڑے کی اور کٹا کے نسل ختم کرنی ہے زمینیں تو وہیں پہ پڑی ہیں اور قبرستان آوازیں دیتا ہے آو لوگوں عبرت پکڑو اپنے رویوں کو کنٹرول کرو وہ اخلاق جو مسجد کا امام بنا رہا ہے وہ اخلاق جو لوگوں کی امامت کروارا ہے اور وہ اخلاق جو انہیں سب سے ممتاز رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی وہ عطا جو ان کو بہت دیئے ہوئے اور علاقے میں سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں اگیتی فصلیں ان کے پاس ہیں لیکن جب میں آگئی اور ڈر نکل گیا پھر اس تیر میر نے کیا کیا جا گورے گریب ہم پہ نظر ڈال بھائی برت کبھی کوئی اینٹ ستائے نہ کہ اے فوٹو میں انہوں لا بجاندہ میرا کام ہزارا کھلا ہو یا نہ اور اسی چکر میں ہمارے رویہ یہ بائک یہ گاڑیاں یہ چوریاں یہ ڈکے یہ فراد یہ سب خلاق ہیں یہ رویہ ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جب ڈر نہیں ہے یہ مائک یہ سپیکر میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں بھائیو اس کا بھی اگر مجھے ڈر نہیں تو پھر میرا رویہ کیا ہوگا اخلاق کیا ہوگا میں رات کو کھول لوں دن کو کھول لوں پبندی تو حکومت نے اب لگائی ہے نا تھوڑا عرصہ ہوا ہے آپ یقین کریں میں اپنے کوئی گن نہیں گا رہا لیکن حقیقت ہے جب سے اس میدان میں آیا ہوں اندیس سو نینانوے سے میں نے اپنی مسجد کے اوپر کے سپیکر نہیں چلنے دیا کیوں کسی کا ڈر تھا ہاں اللہ کا ہم سائیوں کا کہ ایک عورت اس کا بچہ رات بھر نہیں سویا کتنی مشکل سے اس نے پتہ نہیں بچے کو سولایا ہوگا میں اچانک سپیکر کھولتا ہوں اس بچے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس ماں کے دل سے جو نکلتی ہے بات اور وہ آ ایک بزرگ ہے وہ ہاتھ کے پیشنٹ ہیں تکلیف میں انہیں آواز برداشت نہیں ہو رہی لیکن میں گرج کے ساتھ بول رہا ہوں بارا بارا ہارن اور توتیاں کھولی ہوئی ہیں اس بچارے کا کیا بنے گا ایک طالب علم پڑھنا چاہ رہا ہے وہ سٹڈی اس کا کوئی اگزام ہے اس کو کوئی ضرورت ہے اس سے ہٹ کے بھی میرے اس شور میں وہ پڑھ نہیں سکتا تو میرے اس اخلاق کی وجہ سے اس کا کیریئر اگر دعو پہ لگتا ہے تو ذمہ دار کون ہے جس نے سننا ہے اندر آجائے اوپر والے بند ہیں اعلان ہوگی ہے گفتگو ہونی ہے لوگ جو آ جائیں گے جو مستغنی ہو کے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھا رہے جسے آنا ہے وہ چل کے آئے تشریف لائے ہم ویلکم کریں الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے کس لیے کہ لوگ انہیں پبندیاں تب شروع کی جب پبندی لگی مزہ تب ہے کہ بندے کو ڈر ہو کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے میرے ہمسائے کے ناراض ہونے کی وجہ سے باوجود ہے کہ چھبیس مسجدوں کے سپیکروں کا رخ میری طرف تھا کیا ہم کسی دن اپنی بیٹھک میں لگایا ہوا ڈیک کھولی ہوئی آواز اور اس کا ساس ساتھ میں میرا ہمسائے وہ گانا نہیں سننا چاہتا میں اسے زد کے ساتھ اگر سنا رہا ہوں یہ میرا اخلاق ہے گر گیا ہے مر گیا ہوں میں زندہ زمین میں گڑ گیا ہوں وہ آکے کہتا ہے بھائی میری امہ بہت بیمار ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے یار آپ ڈیک کی آواز میں کی کرنا پھر تیری ماں بمارت یہ بھی رویہ ہے اور اگر خود احساس ہو میت ہے میت کا گھر ہے اور ساتھ ماشاءاللہ شہنائیاں بج رہی ہیں یہ دنیا ایسی ہے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہ ہم آتم بھی ہوتے ہیں آج اگر مجھے دوسرے کا احساس نہیں بھائی یہ رویہ ہے نا رویہ ہے سیدہ فاطمہ کے ابو کا لاشا چار پائی پہ ہے سیدہ فاطمہ کے ابو جان کا ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں اللہ اکبر لوگوں سبت علیہ مصائب لونہا آج بابا کی رہلت اور اس دنیا سے جانے نے جتنا مجھے دکھ دیا ہے اگر یہ پہاڑوں کے اوپر انڈیلے جاتے تو وہ دنوں پہ ڈالے جاتے وہ رات بن جاتے اتنا دکھ ہے مجھے ابو کا اور حسن حسین کی کیا حالت تھی اور صحیح بخاری کے لفظ سیدہ کیا فرما رہی ہیں یابتا ابو یابتا تجھے تیرے رب نے بلایا بچے بھول گئے چھوڑ کے چلے گئے یابتا الہ جبریل میں جبریل کو کہتی ہوں آج کے بعد مدینے میں میری ماں کے گھر میں نہ آنا جن کو ملنے آتا تھا وہ یا نہیں رہے وہ چلے گئے لیکن میرا کیا حال ہے میری کے قفیتیں ڈھول ہے تھاپ ہے ساز ہے گانا ہے آواز ہے ناچ ہے جھمر ہے رکس ہے سرود ہے اور جو میں کر رہا ہوں اللہ کی قسم اگر کسی دن میرے گھر میں میرے بابا کی لاش ہو اور پھر کوئی کرے تو پھر میں اس کو اگر برداشت کروں تو ٹھیک نہیں تو یہ سیدہ کائنات کی حالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی حالت مدینے میں اندھیرہ ہاتھ کو جو ہے وہ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا اور دن کو انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا جناب عمر پہ غشیہ پڑھ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور آنکھوں میں جو ہے ہنسو چھلک رہے ہیں اور ادھر میری اور آپ کی حالت یہ بھی اخلاق ہے کیونکہ در نہیں رہا خوف نہیں رہا اور بھائیو آخری عامل جس کے ساتھ اخلاق بنتے بھی ہیں اُبرتے بھی ہیں ڈوبتے بھی ہیں اُبرتے بھی ہیں وہ ہوتی ہے تین چیزیں اس کا بھی ذکر ہم نے مسجد میں کرا ہے لیکن اس حوالے سے ذرا ذہن میں رکھنا آپ کا اگر ایمان ہو ایمان ہو کہ میرا رب میرے مقدر اس نے اچھے بنائے ہیں تقدیر لکھنے والے نے اللہ تم نے شہین کا دیر نے جو بھی کیا ہے والخیر فی مختارہ اللہ جو رب نے فیصلہ کیا ایک میری چاہت تھی ایک میری سوچ تھی میں چاہتا تھا مجھ کو ملے لیکن میرے رب کو میرے لئے بہتر اے اس نے جو میرا مقدر بنایا ہے میں اس مقدر پہ راضی ہوں رضیتو باللہ ربا رضیتو باللہ بھائیو یہاں پتا چلے گا دو منٹ رکھیے واپس آئیں میرے محبوب بڑے نفیس انسان تھے لوگوں کے لئے پہلے مند صلوہ بھی اترے ہیں اور آپ تو اس عالم سے ہو کے آئے تھے جو چار دن یورپ رہے آئے نا اسے یہاں کے کھانے اچھے نہیں لگتے گلیاں اچھی نہیں لگتی لوگ اچھے نہیں لگتے بڑی باتیں وہاں ایسے وہاں ایسے میرے محبوب میراج کر کے آئے کوئی ایسا اپنا آپ دکھایا ایک مثال دے دیں یہ بھی رویہ تھا کیوں مقدر پہ راضی تھے رضیتو باللہ ربا میرے محبوب کو کھانا ملا ہے الحمدللہ مزے کا لگا ہے لکمیں کھا لیے ہیں نہیں لگا نقص میں نکالا اور کہا بس جو انا میرا پیٹ بھر گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ فتح مکہ کا موقع یہ بھی رویہ تھا یہ بھی رویہ تھا مکہ فتح ہو گئی ہے آواز آئی ہے اليوم یوم ملہمہ آج تکیبوٹی کا دن گوشت کھانے کا دن پکانے کا دن کبابوں کا دن اور لوگوں کو کاٹنے کا دن انہی کے بکرے انہی کے جانور زبا کر کے انہی کی عورتوں کی حزتوں کو لوٹ کے انہی سے پکوا کے کھانے کا مزہ اپنا ہے اور مشن مکمل ہوا ہے تو مشن منانا تو بنتا ہے یہاں کوئی ایم پی ہے تو بہت دور کی بات ہے کانسلر جیت جاتا ہے تو جشن تو بنتا ہے میرے آقا نے فتح مکہ میں کیسا جشن منایا کہا اليوم یوم مرحمہ آج قتل و غارت کا دن نہیں کاٹنے کا دن نہیں ٹکڑے کرنے کا دن نہیں بوٹیاں بنانے کا دن نہیں کباب کھانے کا دن نہیں اور جو ہے سیخیں دن میں چڑھانے کا دن نہیں آج تو ان بیبسوں کی حالت دیکھنے کا دن ہے اور اللہ کے ان بندوں کو معاف کرنے کا دن ہے اليوم یوم مرحمہ ان کے ساتھ پیار کرنے کا دن ہے اور یہ سارا کر کے میرے آقا کو بھوک لگی ہوئی اور اسی بھوک کے عالم میں آپ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو کہاں چلے گئے تھے کچھ دیر کے لیے جب غیب ہوئے ہیں نا تین ساتھییں ساتھ آپ علیہ السلام سیدہ امہانی جو حضرت علی کی سگی بہن ہے ان کے گھر گئے تھے آپ کی فسٹ کزن تھی اور ان کی وجہ سے میرے محبوب پہ ظالموں نے کیچڑ بھی اچھالا ہے اللہ ان کی زبانیں ان کے آثار ان کو ملے میرے محبوب کی دنیا میں محبت بھی پیاری عزت بھی پیاری زبان بھی پیاری اور سب کچھ اخلاق کے دیرے میں رہ کے ایمانیات کے ساتھ حیاء اور وقار کے ساتھ تھا کہنے لگے امہانی بھوک لگی ہے کھانا لاؤ بھوک لگی ہے ہمیں اللہ کی قسم بھوک لگی ہوئی ہونا تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام نہیں کرتے بعد میں دیکھا جائے گا اور جس طرح ہم ٹوٹتے ہیں فاتح مکہ آج تو اللہ جشن بنتا تھا تو انہیں من سلوے اتارے ادھر کیا ہو رہا ہے گھر میں بھائی آیا ہے اور دینے کو کچھ نہیں بہن پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی پھر آپ نے کہا امہانی بھوک بہت لگی ہے لاؤ کھانا بات بدلتی ہیں چپ ہوتی ہیں کبھی گھر کو دیکھتی ہیں کبھی مہمان کو دیکھتی ہیں آخر جب بس ہوگی نا آقا کہنے لگے امہانی برداش نہیں ہو رہا جو بھی ہے لیا اللہ اکبر خوشک ٹکڑے کئی دن کے پڑے ہوئے چنگیر میں رکھے اور کولہ پانی کا لے کے کٹورے میں میرے محبوب کی یہ بہن آپ کے سامنے رکھتی ہے میں ہوتا آج اللہ کی قسم سفر کر کے آیا کوئی ٹکڑے رکھتا میں دیکھ لیتا کیا ہوتا ہے اللہ اکبر رب کا کوئی شکوہ نہیں اللہ تیرا یار ہوں تیرا محبوب ہوں آج بھی خوشک ٹکڑے دینے تھے کوئی جنت سے ڈش نہیں اتر سکتی تھی ایک دفعہ دیکھتے رب نے اتار دینا تھا لیکن میرے محبوب نے کیا کیا ٹکڑے پانی میں بھگوئے تھوڑی دیر رکھے جب نرم ہو گئے چبا بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور جب کھا لیے نا تو پتہ کیا بولا چار باتیں کریں اخلاق پیش کر رہی ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جو میرا نصیب تھا تُو نے مجھے وہ کھلا دیا ہے جو میرا نصیب تھا جو میرا مقدر تھا اگر آج مکہ کو فتح کر کے میرے مقدر میں یہ ٹکڑے تھے شکوہ نہیں شکر ہے اللہ شکر ہے کھلایا اللہ جو میرے حصے کا تھا وہ تُو نے پلا ڈالا اتاما وسکا وسووگا اللہ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے یہ دانت نہ ہوتے یہ زبان نہ ہوتی میں ان خوشک کو چبا کیسے لیتا پانی نہ ہوتا میں نرم کیسے کرتا یہ دانت نہ ہوتا میں پیستا کیسے اللہ یہ کوہ نہ ہوتا اور اس کے پیچھے جو گلے کو جانے کا راستہ نہ ہوتا اور میدے تک جاتا نہ اور میدہ ان کو چھرین کو ساتھ کٹ کے اس کو جو ہے تسویق کر کے طاقت اور خون اور گلوکوز کو لے کے میرے خون میں نہ پہنچاتا اور اللہ جو فضلہ تھا اگر وہ اندر ہی رہ جاتا تو کیا بنتا تو نے اس کے نکلنے کے بھی راستے بنا دیئے مجھے اسی سے انرجی اور طاقت بھی دے دی اللہ آپ تیرا شکر ہے اور پھر کیا بھولا امیانی آپ کی مہربانی آپ نے اپنے بھائی کی کتنی بڑی مہمان نوازی کی ہے دل خوش ہو گیا ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اللہ تیرا بھی شکر امیانی تیری میز بانی کی بھی مہربانی یہ رویہ تھا میرے اور آپ کے محبوب یہ اخلاق کہاں سے آیا تھا کہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا یہ ہے اور میں مقدر پہ راضی ہوں قسمت پہ بھی آ جائیں میں نے یہاں فرق سمجھایا تھا امیدہ یاد ہوگا مقدر میں قسمت میں اور نصیب میں فرق ہوتا ہے مقدر اللہ سب کا بناتا ہے ٹھیک بناتا ہے اس کی شیعان شان بناتا ہے جس کے وہ لائک ہے اسی کے لائک بناتا ہے کیوں ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے سچ اور جھوٹ واللہ تعالی عالم لیکن آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ہیں بچے نہ ہارے ہیں اور ایک نبی نہ بچہ سائر پہ کھڑا ہے بڑا دکھ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اسے بھی آنکھیں دے دیتا یہ بھی کھیلتا یہ بھی ناشتا اللہ کہتے ہیں موسیٰ میری حکمتیں میں جانوں تجھے نہیں پتا کہا اللہ ٹھیک ہے مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن دل کرتا ہے کہ اسے بھی مل جائیں مقدر اس کا کیوں خراب ہے یہ نبی نہ کیوں ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عادت تھی اللہ سے زید کر لیا کرتے تھا زید کر ہی اللہ نے بچے کو نظریں دی وہ انہیں چھلانگے لگائیں آکے ٹیوول کا جو کھاڑا یا ہاؤس جو بھی تھا یا جو بھی طلاب تھا بس اس کی پکڑ گردن دبا اس کی پکڑ بیچ میں موں دے اس کو گھوتے دے اس کو دے موسیٰ علیہ السلامی تڑک اٹھے اللہ انہوں ہوتھے ہی پیج جتے آگا سے اب یہ مقدر رب کسی وجہ سے بناتا ہے میرے چار بچے چھوٹے ہوتے ہوئے جب فوت ہوئے دل تو دکھتا ہے سب نے باویلا ادھر ادھر کی باتیں صرف آنسو تھے اور کہہ رہا تھا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے تو نے کیا کیا ہے سورہ کاف میں یہ سبق ملا ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے پتہ نہیں ہم ان کے لئے کتنی آزمائش ہوتے وہ ہمارے لئے کتنی آزمائش ہوتے تو نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اللہ تو نے دیئے تو تیرا شکر تو نے لیئے تب بھی تیرا شکر ہے تو مقدر کہ رونے مت رویا کرو اور اس کے بعد ہوتی ہے قسمت ہماری ماشاءاللہ بیٹیاں ساری زندگی اللہ نے گھر دیا چار دیواری دی ہوتی ہے فریجیں ہر چیز سمان ہوتا ہے لیکن ساری زندگی قسمت نور دی رہنگی پتہ نہیں جدو مقدر بندے سی میں کی تھے میرت لیک ہی پیڑے لکھے گئے انہیں قسمت ہی پیڑی ہو گئی ہے ہم انہوں کی بجوجہ رب نے دے شد ہے دل ہی دل میں عجیب کرتی رہتی ہے کہنے بس نہ پوچھ گل پایا ٹول بجانڈیں ہیں اور رولا کوئی نہیں گال کوئی نہیں لڑکا بھی یہ کہہ رہا ہے لڑکی بھی یہ کہہ رہی ہے مرد بھی یہ کہہ رہا ہے عورت بھی یہ کہہ رہی ہے وہ اس پہ راضی نہیں وہ اس پہ راضی نہیں جدو وانڈ پیس ہی اللہ نے آپ ہی نہ ہی مینو دینا سی ہاں ڈیلڑی لبنی سے مینو ایسے ایسے ہم نے الفاظ بنایا ہوئے ہیں بھائیہ رب نے جو بانٹا ہے پھرا پھرا بانٹا ہے مہت با کمال بانٹا ہے اور اتنا عظیم بانٹا ہے کہ سوچ باتیں چھوڑ دیں مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے ہوئے کھیتی باڑی کرتے تھے اللہ واکبر پھلے ہوتے تھے گندم کے لیے تریشر تو ہوتی نہیں تھی ترینگلیاں تھی ان کے ذریعے اڑانا اور کرنا اور ہمیں بڑا کچھ مسائل ہونے اور جب کاٹنا نا گوارہ اور اس کی کت اور وہ لڑنی اور اٹھانا اور تو کئی دفعہ مسئل ہوں اللہ کتے پیدا کہتا ہی آتا تھا ذہن میں اور بڑن ہوتا بڑا اللہ اکبر اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں تب پتا نہیں تھا بچے تھے نہیں علم تھا یہ زمانہ ہے جہالت سمجھ لیں بس اوقات ہم کہہ لیتے ہیں بولتے ہیں کیا مسئلہ ہے لیکن رب کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے میرے علاقے سے بکریاں چرانے والا جنگلوں دہاتوں سہراؤں کا سہرائی تھر کا تھاری اور وہاں کا جو ہے رہنے والا روحی کا روحی لڑا باہر نکلے ممکن نہیں تھا لیکن یہ اللہ کی ونڈ اور تقسیم ہے کہ اس نے کب کب کہاں کا رزق لکھا ہے یہ تچونی پہندی یہ پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلا رہی ہے یہ قسمت ہے یہ لینا پڑے گا جانا پڑے گا پہ مور کونجا نو دین تانے آیا کشی یاد نہیں یاد ہے پہ مور کونجا نو دین تانے تو اڈی نت وطنانو تیاری ہے یہاں تو ہڈا دیس کو چجا یہاں کسین علی آرہی ہے کونجا نے کیا مورونی تو ہڈی مت حسن نے ماری ہے نہ اساڈا دیس کو چجا تے نہ کسین علی آرہی ہے یہ تچونی پہندی ہے پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلا رہی ہے ہمارے زیادہ اخلاقیات اور رویہ یہاں سے خراب ہوئے ہیں میرے پیونو لنڈے تھے ہی کام لبے ہاں سے ارے تیرے باپ کو اللہ نے جو دیا ہے نا اس میں تو بھی ہے یہ تیرے باپ بھی کہہ سکتا ہے میں نوائی چھٹ لبی سی کہہ سکتا ہے لیکن نہ کہا کرو اللہ کی قسمت پہ راضی ہوا کرو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسمت پہ راضی تھے کیا کہتے تھے اللہ جو تُو نے دے دیا رضی تو باللہ رب ہمیں راضی ہوں یہ مزہ ہے ایمان کا قد زاکتامل ایمان ایمان کا مزہ چکھلے گا جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ رب نے جو مجھے دیا ہے کافی ہے میں پچھلے ہفتے اپنی سٹی میں شاپنگ کر رہا تھا میری بہنیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں ان کے لئے یہ آج کا موضوع بڑا ہم ہے بھائیوں کے لئے بھی ہے بہنوں کے لئے بھی ہے ہمارے روئی اکثر میاں بیوی کے گھر میں بہو کے ساس کے نند کے یہ دیوروں کے جیٹوں کے بچوں کے ماں باپ سے خراب رہتے ہیں کس وجہ سے باپ نے سیکل لے دی آہ میں نہیں لینی میں آہ لینی سے سیونٹی لے دی میں نے ون ٹو فائیو لینا تھا یہ لے لیا وہ کرنا تھا پتہ نہیں یہ چھکڑا باپا کب چھوڑیں گے اس طرح کی باتیں بنا بنا کے دو لڑکیاں ہیں دونوں گھر بیٹھی ہیں اور دونوں بینے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ آئے تو کہنے لگے کہ ساجے صاحب گھر والوں کا سمان بھی خریدنا ہے تو آپ کے علاقے میں کپڑا اچھا ملتا ہے ذرا میں نے کہا جی کپڑا جتنا مرضی اچھا ہے اگر آپ کے وہ لینے والے جس کے لئے لینا ہے ساتھ نہیں تو کپڑا نہ لو کہندے جی نہیں اسی لینہ نا میں نے کہا نہیں یار پاؤن آلے ہندے بھی کیوں ہندی ہے ایک ہی یہ بندہ کارسوٹ بھی کھڑے تو مگروں خر وہی بات ہوئی لے گئے جا کے رکھے الگ ہے الگ ہے تھوڑا سا کوئی درمیان میں کوئی پارٹیشن ہے ان کے گھر کی مہنگا ترین سوٹ اس شخص نے اپنی اوقات سے ہٹ کے پتہ نہیں کتنے چکر لگایا ہم نے مارکیٹ کے یہ نہیں یہ پسند نہیں یہ نہیں یہ نہیں کر کے لے کے گیا اور جب سامنے جا کے رکھا بڑی خوشی کے ساتھ تو پتہ ہے بیغم کیا کہتی ہے تو آڑے لو میں نے کورکباری لبد ہے یہ رویہ ہے نا یہ بھی رویہ ہے اللہ اکبر دوسری طرف بھی ہم گئے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نے وہ سوٹ ساڑھے چار سو کا لے کے دیا تھا کوئی ریٹ نہیں کوئی ویلیو نہیں اور جب اس نے پہلی آلہ دیکھی تو کہنے لگا اے تھے پھر کتے ہونا یہ تو جوتیاں صاف کرندے بھی قابل نہیں ہونا لیکن اللہ کی قسم اس بچی کا رویہ تھا آپ میرے لئے لے کے آئے ہیں میرے لئے لائے ہیں یقیناً آپ کو جو اچھا لگا ہوگا مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں نے اسے آج ہی سلوا کے لینا یہ بھی ایک انداز ہے اس وجہ سے اس کے دل میں آنے والی خوشی پہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ شہروں کی بھی قیفیت ہے دوسری طرف ہمارے بھی رویہ ہیں بہترین عورت سارا دن چولے پہ جلی ہے سڑی ہے کڑی ہے اور بڑی میند سے کہ میں نے یہ پکانا ہے اس نے کلیجی منگوا کے پکائی ہے کلیجی کو جگر کہتے ہیں جگر کے لئے جگر بنایا ہے اور بڑی خوبصورت ڈس سجائی ہے دو لکمے لاؤ گیا اندھا چس نہیں آئی ہے وہ فلانے کا رکھا دی سی وہ بڑی مزے دی سی اب اس رویہ کو میں کیا کہوں قسمت کے ہیر پھیر نہیں قسمت تو اللہ نے بری نہیں بنائی تیری میری وانڈر تقسیم اور رویہ اور باتیں یہ اخلاق ہیں جو بندے کو نظروں سے گرا دیتے ہیں یہ نظروں میں اٹھا دیتے ہیں میں مرچے نہیں کھاتا عادت نہیں ہے شروع سے معاول نہیں تھا جو میرے گھر میں پہلا کھانا پکانا تھا اس میں مرچیں بہت تھی میں تھا بھی سعودیہ واپس آیا آپ کو پتا ہے پھر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر امہ بھی دیکھ رہی تھی کیا کہتا ہے ماں ان کو بہت پتا ہوتا ہے اور وہ مثال بھی ذہن میں لے آئیں ہمارے اپنے ہی بھائیہ کی ہے ماں کو جب بھی کہنا مچھلی پکا کے دو امہ کو بڑی سمیل آتی مچھلی دیکھتی بھی نہیں ہے پکا کے دو پکا دے نہیں جب آئی نا بھاری بیغم کی اور تیہ ہوا کہ پہلی پہلی بہو پہلی پہلی ڈش بنائے گی امہ نے کہا میرے بیٹے کو مچھلی بڑی پسند ہے لیکن ادھر کیا ہوا تھا پہلی رات ایک دوسرے کی پسند نا پسند جب بتائی گئی تو اس میں ایک لفظ رکھا کہ آپ کو کیا پسند ہے کہتا ہے مجھے مچھلی بڑی پسند ہے اٹھو کمرے جو باہر نکل کیوں کہ نہیں تم نہ لے آتھ میرے ایتھے سمیل پیدا ہوگی جان دو کہ ٹینشن جو پہ گئے ہو کوئی گالنی نہیں لیندہ نا مچھلی میں میں نے کا رکھنا دا مچھلی نہیں اب وہی لڑکا ہی پتا ہے کیا کہہ رہا ہے ماں جی چلو چھڑو پرے تو انہوں پسند نہیں میں انہوں پسند نہیں میں انہوں ساری عمر رکھے تو انہوں پہلی ڈیشے تو میں اجازت دے انڈییں پکاؤ کہتا ہے ماں جی چھڑو پرے ہمیں کارٹی سمیل سمولوب دی ہے یہ بھی رویہ ہے یہ بھی ایک انداز ہے اللہ کے بندے تیرا اخلاق تیرا رویہ چیک ہو رہا ہے اس کے لیے ہنگ بھٹکڑی نہیں لگتی تھوڑی سی توجہ کر لے تیرے رب نے تیری قسمت بوری نہیں بنائی تو اپنی قسمت کو ہاتھ کی لکیروں میں نہ ڈھونڈ جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کی بھی قسمت ہے اس قسمت کو پتھروں میں نہ ڈھونڈ جنہوں نے کبھی پتھر نہیں پینا ان کے بھی بگر نہ خود پتھر جو کروٹ نہیں لے پائے تیرے حالات کیا بجلیں گے قسمت بنانے والا اللہ ہے اور رب نے جو کہا ہے وہ دیا ہے جو رب نے کہا ہے وہ دیا ہے بھلے چھے اسی سال بعد دے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا کے نہیں اور بیٹے کے سر پر نبوت کا تاج بھی رب نے دیا کے نہیں لیکن انتظار کتنا کروایا چھے اسی سال تھوڑا نہیں ہے اسی سال مو سے کہنا ہے ساڑھا تو دو چار دن کام اگے پیچھے ہو جائے شادی کے بعد چار پانچ مہینے بیٹا نہ نو اللہ کی قسم ہم پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں پینے باجیاں بھی کچھ ہویا نہیں نہیں پینے اچھا تو اسی ٹینشن نہ لو فلانے کو لگئی ہیں جی وہ گجرہ والا کا وہ رہا والی کا وہ آفزاباد کا وہ واقعہ نیٹ پہ چڑھا ہوا یہ قسمت اگر رب کے اوپر راضی ہوتے تو یہ کبھی دھکے کھا کے اپنی عزتیں لٹوا کے تین سو حرام کے لطفے رکھوا کے نہ لوٹتے ہیں یہ ہمارا رویہ ہے مجھے آن یاد ہے لاہور سے خاتون آئی ہے اس نے کئی خوڑیاں والا کلپ دیکھ لیا یاروں کی میرے بانی وہ قرآن ایک انقلابی کتاب کوئی موضوع تھا وہ کلپ کسی نے الگ سے کر کے فیس بک پہ لگوا دیا وہ اتنا چلا کہ مجھے اب مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں جلسے جلسے چھوڑ دوں وہ کام کروں جس کو چھوڑ کے ادھر آیا تھا اپنے بابا کی گدی کو چھوڑ مجھے اسی کام پہ مجبور وہ رسیوں والا کلپ ہے لاہور سے ایک لڑکی اور اس کی بہن نے اس کے اوپر سوطن بن کے آئی ہے آئی ہے گھر میں معلوم نہیں کہاں سے پتہ لے کے اور میں نے ادھر آنا تھا ابو حسن اتفاق سے ان کو آٹ کی پرابلم لیٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ اس نے اپنے رونے شروع کر دیئے جو مجھے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو جو بات سمجھائی کہ بیٹا دیکھ تیری عزت تیری ویلیو تیرا مقام تیرا مرتبہ حوصلہ کر سبر کر یہ دنیا مقافات عمل ہے اور قیامت کے دن ہی شعبوں کتاب پہ نہیں سزا اور جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی یہ ہوگا اگر کچھ ہوا ہے تو حوصلہ سبر یہاں یہ دنیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رب سے راضی نہیں ہوتے اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں شوہر کو چھوڑ دیتے ہیں باہر نکلتے ہیں وہاں سکون مل جائے گا خودکشی کر لیتے ہیں اللہ کی قسمت میں راضی نہیں مار لیا جائے گا اگر میری وہاں بابا ماما نے شادی نہیں کی میں خود کو اڑا دوں گی اگر مجھے وہ نہیں ملی میں خودکشی کر لوں گا ارے تو رب کی قسمت پہ راضی تو ہوتا ہو کے تو دیکھتا رب تجھے پھل کتنا دیتا تھا تجھے خوشیہ کتنی ملتی تھی لیکن تُو نے کہا وہ میرے نصیب کی بارشے کسی اور کی چھت پہ برس گئی تو اس سب سے زیادہ ہمارا کردار اور اخلاق متاثر کیا ہے قسمت نے قسمت کے کھیل قسمت کی پوریا کل کیسے گزرے گا اور اس کے بعد ہے نصیب لوگوں نصیب ہمیں خود بنانے پڑتے ہیں اور ہمیں ماتھا نصیب اچھا لگتا ہی نہیں اچھا ایک بات پوچھوں اللہ نے ساری دنیا چٹی تو نہیں بنائی گوری خوبصورت تو نہیں بنائی یہ ایسی اللہ نے کیا پکا پہ لینہ ہی نصیب چک ہو رہی ہے ایک کالے کتے جانے ہیں یہ ہماری کالی بچیاں کہاں جائیں گی یہ تو رب کا رنگ ہے نا اور اگر ہم نے ایڈیل بنا رہی ہے کہ سیم ایسی کافی ڈھونڈنی ہے تو جاؤ کہیں سے فوٹو کا بھی کروالو یہ رویہ میں نہیں رشتہ کرنا یہ میری معاشیری کوری میں نہیں ہمیں ٹینگی بھینگی جی یہ ہمارا لبولہ جا ہوتا ہے تینو پیو سمجھی نہیں ہوں دی تو اپنے لیے پساند کرنی میرے لیے کرنی رویہ ہے روکیے اپنے آپ کو یہ ٹی وی کی سکرین اور دنیا کی حقیقت کی سکرین میں فرق ہوتا ہے یہ ڈرامو کی دنیا یہ سیریلز کی دنیا یہ فلموں کی دنیا اور وہاں کے وہ ہیرو جو آپ کو بڑی بڑی اونچی جگہ سے کوٹتے دکھتے ہیں حقیقت میں پتہ نہیں یہ ایک فوٹ سے بھی نیچے جو ہے جمپ نہیں لگا سکتا شٹنٹ مین لگا کر کہ اس نے تیرے میرے اخلاقی رویوں کو گراف کو گرایا ان چیزوں سے نکلو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ یہ جب سے تیرے میرا نسابِ زندگی بن گیا ہے نا یہ ٹی وی یہ ٹیبل یہ ڈرامے یہ سیریلز اور یہ جناب موویز جب سے نساب بنا ہے تب سے تیری میری تباہی کا آغاز ہو چکا ہے اخلاقی رویے جہاں تک گر گئے ہیں وہ ابھی آپ نے مثال اس کے لئے لیے تو اس لئے نصیب ذہن میں رکھو میں کوشش کروں گا مجھے محنت کرنی ہوگی وَاللَّهِ سَلِي لِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا میری اس محنت پہ رب راضی ہو کہ مجھے وہ چیز دے دے الحمدللہ اگر وہ مجھے نہیں ملی اے تائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی عدالت میں جا کے آج تو نکاح تو پڑھا لے گا کسی کو ورگلا کے بہلا کے پسلا کے ڈنڈا سوٹا دکھا کے لاتھی کے زور پہ گن پوئینٹ پہ لے جائے گا بدماشی دکھا لے گا اور چوری چورکے جا کے کر لے گا لیکن ایمان سے بول جس دن اسی وجود سے جنم لینے والی بیٹی تیرے سامنے اپنے وائی فرنڈ کو لاکے کھڑا کرے گی اس دن دنیا کی تیری زمیر کی عدالت کے جھٹکوں کو دیکھنا ہوگا میں یہ اخلاق آج تو تجھے سب ہرا ہرا دکھ رہا ہے سب بھلا دکھ رہا ہے اور تجھے وہ وفادار دکھ رہی ہے اور تجھے یہ تیری زندگی کا خواب اور شہزادہ نظر آ رہا ہے جب اس نے لب و لہجے بدلے اور اس نے بھی بدلے پھر احساس ہوگا پھر موت کے پھندے پہ جھولنے کے لیے بھی جو ہے اس وقت احساس اور ادراک معلوم نہیں کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے اس لیے نصیب بناو میرا ڈرائیور ہے میرے ساتھ ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف لڑکا نہیں دیکھا واقعتن نہیں دیکھا میں اس کی خلوتوں کو جلوتوں کو سب کو سمجھتا ہوں لیکن اس کے دل میں ایک بات آگئی کہ فلان جو ہے نا گھر میں نے شادی وہیں کرنی ہے ماں باپ نے کہیں کروا دی اور جہاں شادی کروای وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے اس کی جو تباہی کا جو سلسلہ شروع ہے اللہ اس پہ رحمت فرمائے میں اس کے لیے غیبانہ دعا کر رہا ہوں اللہ اکبر میں نے اپنے پورے محلے میں اتنے خوبصورت بچے بھی کسی کے نہیں دیکھا اتنے رب نے خوبصورت بچے گھر میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں جب اس بچی کی دوسری کی شادی کی باری آئی تو اس نے رکا لکھا کہ شادی نہ کروانا اس نے کہا میں مجبور ہوں میرے ماں باپ نے کی ہے مجھے جانا ہے تو اپنے گھر میں خوش ہے کہتا ہے اگر تم گئی تو وہ میری زندگی کا آخری پل ہوگا اب اس بات کی قبر کسی اور کو ہے ہی نہیں میں نے اگلے دن کال ملائی فون جو ہے کسی اور نے اٹھایا میں نے کہا نعیم کہاں پہ ہے کہاں لگے جی وہ تو فوت ہو گیا ہے انہیں کہاں کیا ہوا ہے کہتا ہے جی کل اس نے گولیاں کھا لی ہیں کوئی بارات تھی محلے میں اس وجہ سے اس کی وہ موت واقع ہو گئی ہے تو کیا یہ اللہ نے بیوی بھی دی ہے بیٹے بھی دیئے ہیں تیرا نصیب تجھ کو ملا ہے تیرا مقدر تیرے پاس ہے تیری کس میں زبردست ہے پھر ایک چیز کو اپنا نصیب بنانے کے لیے وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی تُو نے بوڑی ماں کو کیا دیا بوڑے باپ کو کیا دیا تُو نے اپنی بیوی کو کیا دیا بچوں کو کیا دیا اپنے رب کے سامنے کیا احتساب دے گا تیرے پاس کس چیز کی کمی تھی اور بھائیو ہینی چیزوں نے آج ہمارے رویے خراب کیوں ہیں کیونکہ ہمارے عوامل اُلٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعدیں اناصر تھک تو نہیں گئے آپ لوگ ویسے تو آپ عشاء کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں نے بھی اللہ نے توفیق دی ہے میری جگہ آج کوئی بھی شخص ہوتا تو سچی بات یہ ہے کہ موبائل بند کر کے لیٹا ہوا ہوتا بھائی نے ٹائم لیا تھا حیاء مارتی تھی لیکن اللہ کی قسم حقیقت یہ تھی کہ اس قابل نہیں تھا کہ پہنچوں اللہ نے توفیق دی الحمدللہ بھائیو اخلاق صرف یہ نہیں کہ میٹھا بولو اخلاق کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بولو کبھی چپ رہنا بھی اخلاق ہوتا ہے اور اخلاق یہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا میرٹ دیا میرٹ سنی ہے آپ نے کہا کسی کا اخلاق چیک کرنا ہو نا کسی کا تو اس کی بیوی سے تیش دلوا کے ان کو کہیں الگ کر دو اب یہ بیوی کے ساتھ جیسا بولے گا یہ اس کا اخلاق ہوگا اور اگر بیوی کا اخلاق چیک کرنا ہو تو اس کو کہیں یہ میرا ذاتی مشورہ ہے اس کو کہیں مشکوک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کے اس کے بعد ادھر کا رویہ چیک کرنا ہو محبوب نے کیا کہا تم سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بولتے ہوئے میرے ساتھ ایک آلم ہے بڑے نامی گرامی امیر ہیں ایک علاقے کے منشاءاللہ بڑا روگ ہے دب دبا ہے بہت کچھ ہے بڑا اخلاق مانا جاتا ہے ولی اللہ مانے جاتے ہیں میرے ساتھ ایک سفر کر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی گھر ہے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اوئے یہ مارے دیاتوں میں شاید ویسے محول ہے ایسا کہ بیگم کو نام بھی نہیں لینا اوئے کر کے کہیے تو عزت مردی نہیں تھے پھر اللہ کے بندے وہ تیری گھر والی ہے تیری شریک کا حیات ہے مابوب اپنی اہلیہ کو کیا کہا کرتے تھے ہم کہلیں تو رن مرید ہو جاتے ہیں مابوب کو کبھی سوچا کیا کہتے تھے یا عائش ترخیم کے ساتھ یا عائش اور کبھی آپ کو بہت زیادہ پیار آنے لگتا تو کہتے ہیں یا ہمیرہ اور ہمیرہ کیوں کہتے تھے پتہ ہونا چاہیے اخلاق پہ بات کر رہا ہوں اخلاق کیوں گر جاتے ہیں لاعلمی ہو تو بھی اخلاق گرتے ہیں چندوں میں تھا کہنے لگا جی اللہ نے میں نے کوری دیتی ہے تو میں نے نام دسو تو نام بڑا پیارا ہوئے ہیں میں نے کہا ہمیرہ رکھ لے کہتا ہے یا یہ نام پہلے ہے کسی کا میں نے جب وجہ بتائی نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو ہمیرہ کہتے تھے کچھ دنوں کے بعد آیا جمعہ میں مجھ کو گھور رہا ہے سوال جواب میں گھورتا رہا ہے جب فارغ ہوا تو سائیڈ پہ کہتا ہے بات سننا میں نے کہی کہنے لگا جی میں تو اڑکی گوایا اسی میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں میں نے فلا مولانا مناظر اسلام ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی کا نام کیا رکھا میں نے کہا ہمیرہ کہنے لگا تینکیڑے پاگل نے دسیا اسی میں تو بڑا پریشان ہوا میں نے کہا مولانا کیا مانا ہے کہتے ہیں اس کا مانا ہوتا ہے گدی چھوٹی گدی چھوٹی اخلاق دیکھی ہے لاعلمی بندے کے اخلاق کو متاثر کرتی ہے اس نے سمجھا کہ ہمار ان سے ہمیرہ آتا ہے جب علمی مبلغ یہ ہو حالانکہ ہمار کی مؤنس اس لفظ سے نہیں آتی اتان ہوتی ہے عربی میں گدی کو اتان بولتے ہیں اب اس نے سمجھا ہمارہ احمر سے ہے اور اس کا منہ ہوتا ہے سرخ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گال جو تھے یہ سرخ تھے جیسے عمومی طور پر ہمارے بچوں کے سردیوں میں گال زیادہ دھوپ پہ بیٹھ کے یا ویسے وہ سرخ ہوتے ہیں تو بڑے مزے کے اور پیارے لگتے ہیں اور پیار آ رہا ہوتا ہے تو محبوب کہتے تھے ہمیرہ یہ اخلاق ہے آج لاعلمی ہو اخلاق کیا کہتا ہے بیوی مر گئی ہے زندگی میں بھی اخلاق الٹے مر گئی تو پھر بھی زندگی میں اے اتواہ نہیں کیتا اے ادھر آ میں نے گاڑی روک لی میں نے کہا مولانا میں نے کہا جی میں نے کہا باپ نے مجھے ہوئے کر کے بلانا ہے کہندہ جی ہو کیوں میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا بولتا ہے انہوں تسی ہوئے ہوئے کر دے حسانوں جی سر ساجے صاحب کیا حال ہیں فلائے ہیں میں نے کہا وہ تیری زیادہ قدر کا مقام ہے وہ کہندہ جی رہن دو حسین اللہ مولوینی نالکوش اور بھی انہیں ہیں ہم نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے ہماری قومیں ہماری ذاتیات ہمارے لب و لہجے میں انہوں تے چودری صاحب آکھ ہے میں انہوں وہے اکھاں عزت میں ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے اخلاق ہوتا ہے جو دل سے ہوتا ہے رویہ ہوتا ہے جو دل میں اتارتا ہے تو ان چیزوں کو بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویوں میں ایڈ کیا ہے شامل کیا ہے اور بھائیو اللہ اکبر کیا اخلاق تھا میرے محبوب کا اخلاق میں نے کہا تھا کہ پیش میں آکے اور بہادر شاہ زفر میں جو شیر کہا تھا اسے میں آخری بنا رہا ہوں ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج اخلاق کے اناثر بھی بتاؤں کن چیزوں سے اخلاق بنتا ہے یہ تو عوامل تھے جو اخلاق پر مجبور کرتے ہیں کن کن چیزوں سے اخلاق بنتا ہے مثلا فرق سمجھئے آپ کا دل کر رہا ہے اوپر کمبل لینے کو عامل کیا ہے سردی کیا ہے سردی کمبل کس چیز کا بنا ہے وہ اناثر ہیں کس وجہ سے لے رہے ہیں وہ عوامل ہیں سردی لگی ہے تو میں کمبل لے رہا ہوں گرمی لگی ہے تو میں اسی چلا رہا ہوں اسی بنا کس چیز کا ہے جو جو اس کی اناثر ہیں جب وہ ہم گنائیں گے اخلاق بنتا کن چیزوں سے ہے اخلاق بنتا ہے سو چیزوں کے ساتھ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں دیئے ہیں بارہ مثالے تیرہیں دال چودھوں اثوات بیشتے ہیں نا دال تو وہ اس سادی دال کو چنے کی دال کو لے کے بارہ مثالے لگا کے تیرہوں اثوات پیدا کر دیتے ہیں چودھوے خود دال ہوتی ہے ایک سو مثالے ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی مومن کو دیئے ہیں کہ لے اور مثالی مومن بن تیرا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ قیامت کے دن تیرے اخلاق کو دیکھ کہ اللہ تجھے سیدھا جنتوں کا مہمان بنا دے ان میں سے بہتر ایمان کی شاکھیں ہیں ایمان کی کتنی شاکھیں ہیں بہتر ایمان کی شاکھیں ہیں ہر شاکھ کا نیچے کوئی ٹینی اور تنہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی کتنی بچی ہیں اٹھائیس ان اٹھائیس کے اندر میں سے تیرہ چیزیں ایمانیات اسلامیات اور احسان کی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہمارے وطیروں میں تعلقات کی شاکھیں ہیں کہ ہمارے تعلق اور ناتے اور ہماری جڑے کہاں کہاں روٹس اور ہماری اصل کہاں ملتی ہیں ہر جڑ کے اوپر ہر روٹ کے اوپر ہر تنہ کے اوپر ہر ٹہنی کے اوپر ہر ڈالی کے اوپر ہر شاکھ کے اوپر اور ایک ایک پتلے کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے گل کھلائے ہیں رنگ دیئے ہیں اور ان میں خوشبو بھری ہے کسی ایک پہلو کو بھی لینے تو اخلاقی رویوں کی خوشبو ملتی ہے میں مثال دیتا ہوں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت مند عورت کو لفٹ دے دیتے تھے اور آج ہم پچھلے دنوں سرعام پہ ایک موضوع ہوا سرعام تو آپ جانتے ہوں گے ایک آج کل وہ ہو رہا ہے پروگرام انہوں نے ستر سالہ ایک بابا کھڑا کیا پیچھے اور وہ کار والوں سے گاڑی والوں سے موٹر سیکل والوں سے لفٹ مانگتا ہے پوت میں انہوں لائی جائے آجائے پوت میں ٹول لن جانا یارمینو بھائی جائیں اب وہاں تو کوئی بریک نہیں مار تھا کچھ فاصلے پہ ایک لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے وہ بھی ان کے پروگرام کی ہے نکاب اس نے کیا ہوا ہے اور وہ اشارہ بھی نہیں کرتی ہے اور لوگ روک روک کے پوچھتے ہیں جانا جائے بھاورے بھاور جو ہے وہ بن گئے ہیں اور موٹر سیکل کو مار رہے ہیں مجھے کتے جانا چاہے بھائی ہے کنوں دیکھتے ہیں یہ بھی رویہ ہیں یہ بھی اخلاق ہیں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گھڑی ماں بھوڑی ماں ہے گھڑی ماں وزن اٹھا کے چلا نہیں جا رہا وزن اٹھا کے آپ نے گھٹھڑی اٹھائی ہے جہاں جانا تھا چھوڑ آیا ہیں یہ واقعہ تو آپ نے شروع سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھیے کہ بڑھاپے میں کسی کا وزن نہیں اٹھا رہا لیفٹ دینا لیکن آج ہم لیفٹ نہیں دے سکتے میرا دل کرتا ہے میں نے ساری زندگی مردوں کو عورتوں کو ضرورت مند کو لفٹ دی ہے میں نے یہ جنگلوں کے بیچ میں بھی یہ آپ کا چھانگا مانگا کہ جنگل رات دو کا ٹائم ہے دھکا لگا کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں گاڑی کو میں نے بریک لگا کے پوچھا پا جی کوئی لفٹ چاہی دیجئے یا کوئی شہر چاہی دیجئے ان نے کہا نہیں پا جی میر بانی ایک دفعہ اوپر سے نیچے تک دیکھا تسی جاؤ یہ بھی ہوتا ہے ایسے بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں اور لفٹ دیتے ہوئے ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد گیٹ پہ اکثر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے بیلڈنگ ینگ مین میں چونکہ کالج کی طرف بیچ میں سے جاتا تھا تو جو بھی بچہ کھڑا ہوتا جوان کھڑا ہوتا میں بٹھا لیتا لیکن اللہ کا شکر ہے میری چھٹی اس روٹین سے کچھ زیادہ تیز بھی ہے میں ایک دن بیٹھا ہوں تو مجھے احساس ہو گیا کہ تیرا پرس گیا پرس گیا میں نے کچھ نہیں کہا اس نے اپنی پوری کاروائی ڈال لی جب جگہ آئی میں نے اتارا میں نے کہا بھائی شکریہ اللہ آپ کو جزا دے آپ میرے ساتھ بیٹھے لیکن میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو نے میرا اخلاق بدل دیا ہے کہ اندھا کی ہوئے ہیں میں نے کہا وہ آپ کو بہتر پتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو اگر کچھ چاہیے تھا مجھے کہتے آپ طالب علم تھے سٹوڈنٹ تھے میں ایک ٹیچر تھا پروفیسر تھا میں آپ کی اگر ضرورت شاید اس سے بڑھ کے تعاون کر دیتا پرس تو نے نکالا ضرور ہے لیکن میرے پیسے پرس میں نہیں تھے میری فرنٹ والی جیب میں تھے شرمندہ ہو رہا ہے معذرت کی ہے میں نے کہا نہیں اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تو بول تیری ضرورت کیا تھی میں وہ پوری کروں بھائیو یہ بھی انداز ہے اعتبار اٹھ گئے ہیں آج رات کے وقت کوئی تنہا کھڑا ہے گھٹڑی اپھاتے ہوئے دار لگتا ہے جو چکلی مڑکے سائیاں کہنا تینوں گینے کیا سی یہ چکلے گئے اتماعال سے میں کیا کروں گا یہ رویے اتنے بدل گئے ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی بوڑے کی مدد نہیں کر سکتی رات کے وقت ضرورت مند میں اور چور جاکوں میں فرق نہیں رہ گیا وہاں وہاں سیاہ کے بار داتے ہوئی ہیں کہ میری اخلاق کی پستیاں اس قدر ہو گئی ہیں تڑپتے ہوئے انسان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا میں نے سڑکوں پہ پڑی ہوئی لاشیں دیکھیں ہیں جو ایک کتے اور بلے کے لیے انسان رک جایا کرتا تھا انسان کے لیے رکنا اس کا مشکوک ہو گیا ہے اس کے پیچھے ہماری اخلاقیات کی تباہی میں ہمارے ان رویوں کا ہے جن کو منفی اور نیگٹیف سمجھ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چھوڑ دو یقین نہیں رہا اعتماد نہیں رہا اور دنیا میں سب سے بڑا نیا بیوی کا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا تھا جہاں مرضی چلا جائے حافظات للغیب کہا وہ عارض جو اپنے شوہر کی ادم موجودگی میں اپنے وجود اپنے جسم اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے جنت کے در قیامت کے دن سے مشروط نہیں ہے اس کے لیے کھلے ہیں چوبیس بھنٹے کھلے ہیں آج نہیں ہے تمہادرہ نہ لڑکوں پہ نہ لڑکیوں پہ نہ مرد پہ نہ عورت پہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام نیگٹیف چیزیں اپنے وجود میں ڈال لی ہیں کہ اگر زہر وجود میں جان بوجھ کے بھی جائے یا بھول کے جائے اس نے اپنا اثر تو دکھانا ہے یا تو میدہ واش کر لیے جائے اگر نہیں تو پھر یہی ہونا ہے آج اعتماد نہیں رہا تڑاک تڑاک زیادہ ہو گئی تلاک تلاک زیادہ ہو گئی اور زندہ یتیم زیادہ ہو گئے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی یتیم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں بھائیو مجترب نہ ہوں یہ میں آخری دھوکہ دینے کے لیے نہیں واقعتاً آخری مثال ہے اخلاق کیسے متاثر ہو ہماری جہاں ونڈو ہوتی ہے نا کونے کے اوپر اور لوگوں کو واش روم ویسر نہیں شہروں پہ وہاں کوئی نہ کوئی کودہ پھینک دیتا ہے کوئی نہ کوئی آکے کودے پہ موتر جاتا ہے ہم کیا لکھتے ہیں پشاب کرنا منا ہے لوگ اور زیادہ کرتے ہیں پھر ہم لکھتے ہیں پشاب کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا لوگ پھر بھی نہیں رکھتے پھر ہم لکھتے ہیں کتے کا بچہ پشاب کر رہا ہے یہ بھی اخلاق ہے یہ بھی روئیہ ہے یہ بھی کردار ہے سبب کیا تھا ان بے حس لوگوں کی وجہ سے کہ جنہیں یہ احساس نہیں ہیں اندر کون رہتا ہے وہ بھی انسان ہے محرک کیا تھا یہ جملہ لکھنے کا جملہ غلط ہے لیکن اس جملے سے پہلے جو کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبولی ہے آپ نے پڑا ہے اور آپ بھی آیا ہے دھوتی اٹھائی ہے سامنے بیٹھ گیا ہے اور صحابہ نے اس کے روئیہ پہ جو بولا وہ کیا تھا فَزَجَرَهُ النَّاس اس کی اوئے اوئے کرنے لگے سارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی روئیہ تھا بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کیا دیا نہیں لَا تُزْرِمُ عَلَيْهِ بَولَا بور چل رہا ہو پمپ چل رہا ہو تو وال بند نہیں کر دیتے بور پھٹے گا نہ روکو اس کے اوپر پشاپ اس کا مسانہ اس کی نسیں اس کو تکلیف ہوگی میرا امتی ہے میں رحمت اللہ العالمینوں کر لینے دو بھلے اللہ کا گھر ہے اور ہمارے علماء نے بہت خوبصورت کھایا ہوتا کوئی آج کا مولوی تو اس کا تو صرف اس نے پشاپ کیا تھا مار مار کے ہوتاں ٹٹی گاڑی چھڑ گیا لیکن ایسے نہیں ہوا نہیں مارنے دیا نہیں بولنے دیا کہا رکو اور میرا کہنا ہے آج کے کسی عالم کی مسجد ہوتی اس سے وہ زبان سے چٹوا چٹوا کے صاف کرائے گا ایک ان میرے محبوب نے اپنے مریدوں کو جو سبق دیا تھا کہا میرے مریدوں پانی لے کے آؤ اسے نہیں مجبور کیا اس کو اٹھایا کہا جگہ صاف کرو جب جگہ صاف ہو گئی نا جگہ صاف ہو گئی اب میرے محبوب نے اس شخص کا عقیدہ ذہن بڑے اخلاق سے صاف کیا کہنے لگے اللہ کے بندے یہ میرا گھر نہیں تیرا بھی گھر نہیں کسی کے گھر بندہ کر لے اور بات ہوتی ہے یہ تو اس کا گھر ہے جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور یہ جگہ پشاپ پکھانے کے لیے نہیں یہ تو رب کو منانے کے لیے بنی ہے یہ تو سجدے کرنے کے لیے بنی ہے یہ تو سر جھکانے کے لیے بنی ہے یہ تو جب انسائی کے لیے بنی ہے وہ شخص لگتا ہے ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے یہ ماریں گے لیکن جب اس نے یہ پیار دیکھا اخلاق دیکھا اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا اپنی بستی میں گیا سب کو لے آیا اور محبوب کے ہاتھوں پر بیعت ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے اخلاق لفظوں میں نہ رکھو ٹھیک ہے جہاں میں ضرورت ہوتی ہے ہم بڑے میٹھے ہوتے ہیں بھا جی کی آل میں ٹھیک ہو آئی صاحب اور باہر نکل کے ہم بڑے خوش مزاج ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں مرد کی بھی وہی آلت ہے عورت کی بھی وہی آلت ہے اس نے شاپنگ کرنے جانا ہے تو اس کا اخلاق دیکھو تین تین گھنٹے بن سور کے نکلے گی دنیا تعریف کرے اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لئے رہنا ہے تو اس کے لئے جو مثالیں ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتے ہیں شوہر کی بھی وہی آلت ہے باہر ماشاءاللہ پھول بکھیر رہا ہوتا ہے گھر میں آتا ہے تو گصے کے ساتھ جو ہے وہ ناک سے دھوئے نکل رہے ہوتے ہیں اور آنک سے سرخیاں اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا حالت ہوتی ہے اور رویہ ہی ہے نا جنہوں کا ارچکو نہیں پہج دا اور مسیح تے چودری اندہ ہے رویہ ہی ہے نا کیا ایسے نہیں ہوتا تو اس لئے اپنے رویہوں کو مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَا نَا بڑے چھوٹوں پہ ترس کھائیں وَلَمْ يُوَكْرْ قَبِیرَا نَا چھوٹا بڑے کی عزت کریں یہ بھی اخلاق ہے مصبت چیزیں جتنی دین نے دی ہیں وہ لے لیں آپ تولنے لگے ہیں پورا تول دیں اخلاق ہے کم نہ پہ تولیں گے آپ کو حسن شباب مل گیا ہے یہ بھی ایک رویہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ کرے ہوں وہ آپ کے سامنے بھی آئے ایک یہ بھی رویہ ہے ساتھ در بند کر کے بھی بلائے تو کہہ انی اخاف اللہ یہ بھی اخلاق ہے یہ بھی رویہ ہے تو اس لئے میں اور آپ اپنے آپ کو شریعت کی دی ہوئی چیزوں کو پوزیٹیو لیں اور کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ میرا رب اس پہ پوچھے گا تو نہیں میرے لئے یہ زیب دیتا بھی ہے کہ نہیں میں یہ کروں میرے لئے درست بھی ہے کہ نہیں اور مروعہ جسے کہتے ہیں اخلاق کی ایک ادنا سے عالی شکل ہوتی ہے مثلا ساری دنیا کھڑے ہو کے ٹافی کھاتی ہے پی لیتی ہے لیکن ایک مومن اس بات سے بھی سوچے اور گھبر آئے کہ یار میرے محبوب نے تو کھڑا ہو کے کھانے سے منع کی ہے میں ٹافی بھی کھڑے ہو کے کیوں نہ میں بیٹھ جاؤں یہ بھی ایک رویہ ہے اور جو حیال السلام کے بعد دور چلے جانا بیٹھ کے تاش کھیلتے رہنا یہ بھی رویہ ہے اور حیال السلام سے پہلے کہ یار سدے کی جانا اس تو پہلے بندہ ٹور جاوے تو یاری تہے ہندین پھر مزا آتا ہے مسجد میں مولانا میرے ساتھ لڑے ہیں میں نماز چھوڑ دوں یہ بھی ایک اخلاقی رویہ ہے میرے ایک دوست میرے سے لڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے رکا بھی نہیں بھیجا مجھے پتا بھی تھا کہ انہوں نے نہیں بھیجنا لیکن شادی پہ سب سے پہلے میں ان کے پاس گیا بھائی کوئی کام کوئی کاج میرا بیٹا حاضر ہے میں ہوں جتنی جو حمت ہے کہنے تے انہوں کنے صدیہ ہے کنے صدیہ تے انہوں میں نے کہا یار تیرے ان رویہوں سے میں پیچھے اٹنے والا نہیں نرازگی ہوگی اپنی جگہ جس کی شادی کا مسئلہ ہے نا ہماری اس کے ساتھ کوئی نرازگی نہیں تو غصہ کر جس کے پیچھے تیرے ان لفظوں کے پیچھے کڑوات کے پیچھے بھی ایک پیار ہے تو اندر سے شرمندہ ہے کہ مجھے بلانا چاہیے تھا اور تیرا من بھی تھا کہ یہ آئے لیکن تیرے جو نا انا تجھ کو دبا رہی تھی یہ تیرا رویہ ہے میں اپنی انا مار کے آگئے ہوں جوتے مار جو کچھ مرضی تیرا حق بنتا ہے لیکن میں نے آنا ہے اگر میں نہ آیا تو لوگ کہیں گے فلانا کیوں نہیں آیا جواب تینوں دینا پینا ہے تو میں نہیں چاہتا تجھے جواب دینا پڑے حضرات اتنی سی انک مار کے ہم تھوڑا سا جھک جائیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے تو آج کچھ کرنا ہے جنہیں جوان اپنے دوستان یارانل اپنے والدین نل تھوڑے سے تلخ رویہ والے ہیں سدہ ٹوریاں جانا ہے ایتھے نہیں سب کے سامنے نہیں باپ کے گھٹنے پکڑ کے ابو میں تیرا پترہ چنگی ماری جو ہوئی معاف کریں جوتیاں مارنی یہ مار لیں میرا ایک بیٹا ہے حالانکہ میں مجھے معمولی سا غصے میں دیکھے کیا کرتا ہے بھاگ کے آکے بابا آپ پانی پی لیں پانی پینے سے نا گصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کی بات سن کے بساوقات واقعہ تھا اس کی شرارت اور قیفیت کو دیکھ کے کچھ اور انداز لیکن جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے ترس بھی آجاتا ہے یہ آپ کے باپ برے نہیں ہے اور اگر میاں بیوی کی کوئی ایسی لڑائی ہے وَخِيْرُهُمَلَّذِي يَبْدَوْ بِسْسَلَامِ سب سے اچھا خلاق اس کا جو پیل کر لے چھوڑ دیں انہا کو کچھ نہیں بچنے والا کبریں آنے والی ہیں مر جائیں گے اسی اناب زد میں اور روٹے روٹے اس دنیا سے چلے جائیں گے موہ ادھر کو اس کا ادھر کو ہوگا اخلاق پہ اگر درس دیا ہے تو ہماری اخلاقیات کا تعلق ہمارے ان رویوں سے بھی ہے جو عزت سے متعلق ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں جو ان کے وجود اور ان کی باڈی دکھاتی ہے جو ان کی باڈی لینگویج کرتی ہے تو کیا خیال ہے اپنے گریبان میں خود سارے جھانکیں میں نے بھی جانا ہے واپس میرے بھی ایک دوست تھوڑے سے ناراض ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ گھر باد میں جاؤں گا پہلے ان کو اسے اگر پہ سبق دیا ہے تو کچھ کروں گا منانے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو تھوڑا سا تو رویے بدلنے چاہیے میں استاز بھی شگرد بھی ماں بھی باپ بھی بین بھائی بھی آل اولاد بھی یار دوست بھی ہمسائے بھی اگر آپ نے کسی ہمسائے کی کوئی جگہ تھوڑی سی دبائی ہوئی ہے نا کسی نے بھی سدھے آج اٹھو جاؤ کہ یار میرے کلو کبرچ ساب نہیں دے ہونا تو میرے کلو گالچے تاوک نہیں پاونا چودری یہ تیری سی مہمیں نپی سی چھلا ہے یار تیری میر بانی مزہ آج ہے اللہ کی قسم آج کے موضوع مزہ آج ہے اور اگر کسی کی کوئی چیز بین بھائیوں کی دیگر معاملات اسی طرح کے ہیں تو تھوڑا سا فون کر لینا کہ یار میرے سے یہ زیادتی ہوئی ہے اللہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ جن بھائیوں نے یہ موضوع رکھا ہے ان احباب کو جزائے خیر دے